ہلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں انوار احمد آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر پتہنے والے ہیں ترابی کا پورا بیان تو دوستو رمضان آگئے ہیں اور ترابی جو پڑھنا ہے وہ سنت موقع دا ہے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ترابی سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا اینے تک دیکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا تاکہ جن لوگوں کو بھی یہ باتیں معلوم نہ ہوں ان کو پتہ پڑھ جائے اور آپ دل سے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ دل کھول کر اس ویڈیو کو شیئر کرنا دوستو آئیے جانتے ہیں پہلا سوال ترابی سنت ہے یا نفل تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترابی مرد اور عورت سب کے لیے سنت موقع دا ہے اس کا چھوڑنا جائز نہیں دوسرا سوال ترابی کی کتنی رکعتیں ہیں جواب ترابی کی بیس رکعتیں ہیں تیسرا سوال بیس رکعت ترابی میں کیا حکمتیں ہیں اس کا جواب یہ ہے بیس رکعت ترابی میں حکمت یہ ہے کہ سنتوں سے فرائز اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے اور صبح سے شام تک فرض و واجب قل بیس رکعتیں ہیں تو منصب ہوا کہ ترابی بھی بیس رکعتیں ہیں تاکہ مکمل کرنے والی سنتوں کے رکعت اور جن کے تکمیل ہوتی ہے یعنی فرض و واجب کے رکعت کے تعداد برابر ہو جائے اگلا سوال تراوی کی بیس رکعت کس طرح پڑی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ بیس رکعتیں دس سلام سے پڑی جائے یعنی ہر دو رکعت پر سلام فیرے اور ہر تراوی یعنی چار رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستو ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑی ہیں سوال تراوی کی نیت کس طرح کی جائے تراوی کی نیت آئیے جانتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سننا جواب نیت کی میں نے دو رکعت نواز تراوی سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے مقتدی کا اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے مو میرا طرف کعوش شریف کے اللہ اکبر ایک بار اور میں کر کے بتا دیتا ہوں نیت کی میں نے دو رکعت نماز تراوی سنت رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور کہے پیچھے اس امام کے مطلب پیچھے اس امام کے مو میرا طرف کعوی شریف کے اللہ اکبر نیت کی میں نے دو رکعہ نماز تراوی سنت رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے اس امام کے مو میرا طرف کعوی شریف کے اللہ اکبر تراوی کے حالت میں چپچا بیٹے رہیں یا کچھ پڑیں اس کا جواب یہ ہے کہ اکتیار ہے کہ چاہے چپکا بیٹے رہیں چاہے کلمہ یا دور شریف پڑے اور عام طور پر یہ دعا پڑی جاتی ہے سبحانہ زل ملکی والملاقوتی سبحانہ زل عزتی والعزمتی والحیبتی والقدرتی والکبریہ والجہوروت سبحان الملیک الحیل اللہ لا ینمو ولا یموت سبون قدس ربنا و رب الملائکت و روح سوال تراوی جماعت سے پڑھنا کیسا ہے تراوی جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے یعنی اگر مسجد میں تراوی کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سب لوگ گناہگار ہوئے اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں زمان سے پڑھ لی تو سب لوگ چھٹکارا پا گئے تراوی میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے جواب پورے مہینے میں تراوی میں ایک قرآن شریف ختم کرنا سنت موقعہ ہے اور دو بار ختم کرنا افضل ہے اور تین بار ختم کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے بشرتک کی مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا بلا عذر مجبوری میں بیٹھ کر تراوی پڑھنا کیسا ہے بلا عذر بیٹھ کر تراوی پڑھنا مقروح ہے بلکہ بعض فقائے کرام کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں یہ لکھا ہے باہر شریعت کے اندر بعض لوگ شروع رکعتوں میں شریک نہیں ہوتے بلکہ جب امام رکو میں جانے لگتا ہے تو شریک ہوتے ہیں ان کے لئے کیا حکمیں ان کا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ناجائز ہے اس آرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں منافقین سے مشابت پائی جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور جا سیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈے گندر انشاءاللہ